یہ بڑی کبر آپ اریانا کے کرنال سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ایک مہیلہ کا شب جو ہے دلی چنڈگر نیسل آئی وے پر جھاڑیوں میں چھپا ہوا برامت ہوتا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ چکے ہیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ فورنسک کی ٹیموں کو موقع پر بلالیا گیا ہے پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور مہیلہ کا جو شب ہے کئی دن پرانا ہو سکتا ہے جسے جھاڑیوں میں چھپا کر یہاں پر گیر آ گیا میرال پولیس سبھی پہلوں کو لے کر معاملے کی گہنتہ سے چانمن کرے گی کیا کچھ اس کے پیچھے کارن ہو سکتے ہیں لیکن اتنا ہم آپ کو بتا دیں کہ نیلے رنگ کا سوٹ جو ہے اس مہیلہ نے ڈالا ہوا ہے جس پر گولڈن سے رنگ کا ڈیزائن بنا ہوا ہے فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ چکے ہیں جھاڑیوں سے جو ہے مہیلہ کا شب برامت ہوتا ہے جس کی لائیو تصویریں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو فورنسک ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچ چکی ہے ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شرک کیجئے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ جھاڑیوں سے جو ہے کہ مہیلہ کا شب برامت ہوتا ہے مہیلہ کی عمر زیادہ بھی نہیں لگ رہی ہے مہیلہ نے لال اور پنک رنگ کے ناکھون پر نیل پالیش لگا رکھے ہیں ہاتھوں میں انگوٹھی جسے چھٹکی ٹائپ ہوتا ہے بریق سی انگوٹیاں دو انگوٹھی ڈال رکھی ہے پیرو کی ایک انگلی میں چاندی کی پنجیب ڈالی ہوئی ہے اور یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ مہیلہ کا شب برامت ہوتا ہے جس کے بعد تمام فورنسک ایکسپرٹس تمام فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ چکے ہیں تھانا صدر اسے چو کی ٹیمیں موقع پر پہنچی ہیں مہیلہ کے شب کو cobb قبضے میں لے کر کرنال کے سرکاری ہسپٹل میں بھی جوایا جا رہا ہے اور آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں فورنسک ایکسپرٹس کی جو ٹیم میں موقع پر پہنچ چکی ہے پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچ چکی ہے مہیلہ کے شب کو قبضے میں لے کر کرنال کے سرکاری ہسپیٹل میں اب لے کر جائے جائے گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس پتہ لگانے میں جھوٹی ہوئی ہے کہ آخر کر کتنے دن پرانا جو ہے یہ شب ہو سکتا ہے مہاری آپ سب ہی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹس موقع پر پہنچ چکے ہیں ماملے کی ویڈیو گرافی کی جا رہی ہے ماملے کی پوری گہنتہ سے چانمین کی جا رہی ہے آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ جو مہیلہ کا شب ہے وہ کرنال کے دلی چنڈگر نیشنل ہائیوے پر برامد ہوتا ہے جھاڑیوں میں چھپا ہوا مہیلہ کا شب مہیلہ کی عمر زیادہ بھی نہیں لگ رہی ہے اور نیلے رنگ کا سوٹ رالا ہوا ہے کچھ جویلری بھی ڈالی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ مہیلہ شاید اچھے گھر سے ہو لیکن آخر کار مہیلہ کی بوڈی ہاں پر کیسے پہنچی کس نے مہیلہ کے شب کو یہاں پر گیرا دیکھنے سے اندازہ لگا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ مہیلہ کی حتیہ کر کے یہاں پر مہیلہ کے شب کو یہاں پر گیر دیا گیا ہو برال پولیس سبھی پہلو کو لے کر مہیلہ کی گہنتہ سے چھانبین کرتیوی نجر آ رہی ہے فورنسک ایکسپرٹس موقع پر ہے آس پاس کے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر پہنچ چکے ہیں تاکہ مہیلہ کی پہچان کی جا سکے اگر آس پاس کے لوگ بھی مہیلہ کو پہچانتے ہیں تو وہ پولیس کو جانکاری دے سکتے ہیں لیکن فلال پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر ہیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ آس پاس کے علاقے کے رہنے والے بھی اگر لوگ ہیں اگر وہ پہچان کرتے ہیں تو وہ پولیس کو جانکاری دے سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں بڑی خبر ہریانہ کے کرنال سے جہاں پر جھاڑیوں سے مہیلہ کا شب برامت ہوتا ہے آپ کو بتانا چاہئے جہاں پر ایک مہیلہ کا شب ملنے سے جو ہے سنسنی فیل جاتی ہے دلی چنڈگر نیشنل ہائیوے پر ایک مہیلہ کا شب جھاڑیوں سے برامت ہوتا ہے مہیلہ نے میلے سے رنگ کا ایک نیا سوٹ ڈالا ہوا ہے جس پر گولڈن سے رنگ کی چھاتی پر پرنٹنگ دیکھی جا سکتی ہے اور کس طرح سے مہیلہ کے ہاتھ میں جو انگلیوں ہیں دو انگلیوں پر چھٹکیاں ڈالی ہوئی ہیں جسے بریق انگوٹیاں کہا جاتا ہے پہروں کی ایک انگلی پر چاندی کی انگوٹری ٹائپ سے ڈالی ہوئی ہے جسے پجیب کہا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ مہیلہ کے شب کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کئی دن پرانا ہی ہے مہیلہ کا شب ہو سکتا ہے تقریباً پانس سات آٹھ دس دن پرانا ہے مہیلہ کا شب ہوتا ہے کیونکہ مہیلہ کے شب پر کیڑے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گلی سڑی آوستہ میں جو ہے مہیلہ کا شب برامت ہوا ہے اور ہماری آپ سب سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈی کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈی کو جرور شیئر کریں پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ ہوئی ہے فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ چکے ہیں ہماری آپ سب سے اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈی کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈی کو جرور شیئر کریں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں معاملے کی پوری گہنتہ سے چانبین کی جا رہی ہے جس کی لائیو تصویریں سو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو پولیس کی ٹیمیں ہیں فورنسک ایکسپرٹس ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور ہماری آپ سب سے اپیل دونوں ہاتھوں میں رنگ ڈالی ہوئی ہے پیر میں بھی ایک رنگ ہے پیر کی انگلی میں بھی ایک رنگ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں میں لال سے رنگ کی لال اور گولڈر رنگ کی چوڑی ڈالی ہوئی ہے فینسی چوڑی جسے شیشے بھالی چوڑی ہوتی ہے اس طرح ڈالی ہوئی ہے سلیو لیس سوٹ ہے اور نیلا پرپل سے رنگ کا سوٹ ڈالا ہوا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں فورنسی کی ایکسپرٹس موقع پر پہنچ ہوئے ہیں ہریانہ کے کرنال میں کرنال کے بلڑی بائی پاس سے بلڑی بائی پاس سے جب اب آئی ٹی آئی کی طرف چلتی ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جلیے جلی سٹیچر لارہے ہیں بلڑی بائی پاس سے آئی ٹی آئی چوڑ کی طرف جب چلتے ہیں تو مہیلہ کا جو شب ہے وہ یہاں سے برامت ہوتا ہے پولیس کی تمام ٹی میں موقع پر پہنچ چکی ہے سٹیچر کے جریعے بوڑی کو کبجے میں کرنال کے دلی چنڈگر نیشنل آئی وے پر مہیلہ کا شب ملنے سے سنسنی پھیل جاتی ہے مہیلہ کے شب کو کبجے میں لے کر پولیس پوسٹ مارڈم ہاؤس لے کر جاتی ہوئی نیجر آرہی ہے یہ لائیو تصویریں سمیں کرنال کے دلی چنڈگر نیشنل آئی وے سے آپ نے دیکھی جہاں پر پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ چکی ہے اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہیلہ کے شب کو کبجے میں لے کر کرنال کے سرکاری آسپیل ڈیڈہ ہاؤس میں لے کر جایا جا رہا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں کرنال کے دلی چنڈگر نیشنل آئی وے سے دیکھ سکتے ہیں کہ مہیلہ کا شب جو ہے اس جاڑیوں سے برامت ہوتا ہے مہیلہ نے نیلے سے رنگ کا پرپل سے رنگ کا ایک سوٹ ڈالا ہوا ہے اس پر گولڈن سے رنگ کیا پر پرنٹنگ ہے ہاتھوں میں دو رنگز ڈالی ہوئی ہے پیر میں جو انگلی ہوتی ہے اس میں بھی ایک رنگ جو ہے بریق سی رنگ جو اسے چھٹکی کہا جاتا ہے وہ ڈالی ہوئی ہے پیروں اور ہاتھوں کے ناکھون لال اور گلابی سے رنگ کے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ مہیلہ کا جو سوٹ ہے بلکل نیا ہے اور اچھے گھر کی مہیلہ ہو سکتی ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ جھاڑیوں میں کس طرح سے مہیلہ کے شب کو یہاں پر چھپایا گیا کہاں کی رہنے والی مہیلہ ہے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ مہیلہ کے شب کو جھاڑیوں پر چھپا کر چلے گئے وہ حدتہ کے ماملہ ہو سکتا ہے لیکن پولیس سبھی پہلوں کو لے کر ماملے کی گہنتہ سے چھانمین کرتی ہوئے جارہی ہے ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو جرور سیر کچھ گا فورنسک ایکسپٹس موقع پر پہنچ چکے ہیں پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ چکے ہیں اور ہماری آپ سبھی سے اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں لائیو تصویرے سے ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مہیلہ کے شب کے آس پاس کی تحقیقات کی جا رہی ہے تفتیش کی جا رہی ہے ثبوت جھٹائے جا رہے ہیں ساکسے جھٹائے جا رہے ہیں سیمپلز کو اپنے قبضے میں لیا جا رہا ہے اور کس طرح سے فورنسک ایکسپٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں معاملے کی تمام پہلوں کو لے کر چھانبین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شب کو پوسپارٹا میں بھیجوائے جائے گا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کتنے دن مہیلہ کا یہ شب پرانا ہو سکتا ہے اور کیسے مہیلہ کی حتیہ ہوئی ہے یا کوئی اور حادثہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور وجہ یا کوئی اور ساجس اس مہیلہ کی بوڈی کے پیچھے ہو سکتی ہے کیونکہ جھاڑیوں میں اس مہیلہ کے شب کو یہاں پر چھپایا گیا کیونکہ یہاں پر پہنچ پانا آسان نہیں ہے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھاڑیاں تھی اور جھاڑیوں کے نیچے اس کو چھپایا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی کرمچاری جو ہے اس جھاڑیوں کو توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تب ہی جا کر اس مہیلہ کی بوڈی کو اٹھایا جا سکے گا اور کس طرح سے فورنسک ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں تمام طرح کے جو ثبوت ہیں وہ جھٹائے جا رہے ہیں اور ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شرکی جگہ بڑی خبر ہریانہ کے کرنال سے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر مہیلہ کا شب ملنے سے سنسنی جرور پھیل جاتی ہے پولیس و فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے اور کس طرح سے آسپاس سے ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں کہ کوئی جانگاری مل پائے جس سے کلو کچھ مل پائے کہ آخر کار مہیلہ کی موت کے پیسے کیا کچھ کاران ہو سکتے ہیں اور یہ لائیو تصویرے سمیں کرنال کے دلی چنڈگرڈ نیشنل ہائیوے پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ چنڈگرڈ سے دلی کی طرف جاتے ہوئے یعنی کی بلڑی بائیپاس سے آئی ٹی آئی چوک کی طرف جاتے ہوئے جھاڑیوں سے یہ شب برامت ہوتا ہے جس کے بعد پولیس چوہ فورنسک ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے شب کو اپنے کبجے میں لے کر کرنال کے سرکاری ہسپیٹل میں لے کر جایا جا رہا ہے جس کی لائیو تصویرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو تھانا سادر ایسے چوہیں انسپیکٹر بلجی سنگ وہ موقع پر پہنچے ہوئے اور مہیلہ کے شب کو کبجے میں لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو پولیس کی ٹیمیں ہیں وہ اس سمیں پوسٹ مارٹم ہاؤس کے لئے لے کر جا رہی ہے اور ہماری آپ سب ہی سے ہجوڑ کر اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے ہریانہ کے کرنال کا یہ معاملہ کرنال کہ دلی چنڈگر نیشل ہائیوے پر ایک مہیلہ کا شب برامد ہونے سے جو ہے سنسنی فیض جاتی ہے آس پاس کے جو تمام لوگ ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئے ہیں کس طرح سے جو معیلہ کا شب جو ہے برامد ہوتا ہے اس کے بعد پولیس جو ہے سب کچھ پتہ لگانے میں جھٹی ہوئی ہے کہ آخر کار معیلہ کی موت کے پیچھے کیا کچھ کارن ہو سکتے ہیں ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیر کیجئے ہم آپ کو بار بار مہیلہ کا ہولیا بتا رہے ہیں کہ نیلے سے رنگ کا جامنی سے رنگ کا سوٹ ڈالا ہوا ہے اور کس طرح سے پولیس نے مہیلہ کے شب کو کبجے میں لے لیا ہے اور کارنال کے کلپنا چاولہ میڈک کولیج ہے سرکاری ہسپیٹل کے ڈیڈہوس میں بھی جوایا جائے گا یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے ہیں کارنال کے ڈلی چنڈگر نیشنل ہائیوے کی ڈلی چنڈگر نیشنل ہائیوے کی جاڑیوں میں جو ایک مہیلہ کا شب رامت ہوتا ہے شب ملنے سے سنسنی فیل جاتی ہے پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچتی ہے تھانہ سادر ایسیچو انسپیکٹر بلجیز سنگھ موقع پر ہیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے اور مہیلہ کے شب کو کبجے میں لے کر کارنال کے کلپنا چاولہ میڈکا کولیج سرکاری ہسپیٹل کے ڈیڈ ہاؤس میں بجوائے جائے گا تاکہ مہیلہ کے بارے میں جانکاری جھٹائی جا سکے پوست مارڈم کے بعد ہی پتہ چل پائے گا کہ آخر کار مہیلہ کی موت کے پیچھے کیا کچھ کارن ہو سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے دیکھنے سے لگتا ہے کہ مہیلہ کے شب کو جھاڑیوں میں چھپایا ہوا ہے ہتیا ہو سکتی ہے ہتیا کر کے اس کے شب کو تاکہ مہیلہ کے شب کو پولیس نے کبجے میں لے لیا ہے فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں سب کچھ پتہ لگایا جا رہا ہے کیا کچھ کارن ہو سکتے ہیں مہیلہ کی موت کے پیچھے مہیلہ کے ہاتھ میں جو دو انگلیاں ہیں ان کے دو انگلیوں میں رنگز دیکھے جا سکتے ہیں ہاتھوں میں لال اور گولڈن سے رنگ کی چوڑی دیکھی جا سکتی ہے پیر میں بھی چاندی کا ایک چھلہ دیکھا جا سکتا ہے اور اس سمیں تھانا صدر ہے سچو یہاں پر موقع پر ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے ہماری آپ سبی سے پیلا کہ فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچ چکے ہیں اور جس کسی کو اس ہلیہ کے شاب سے اگر مہیلہ کی جانکاری ہوتی ہے تو وہ ترنت جو ہے اپنے نجدی کی پولیس تھانا میں جانکاری دے سکتا ہے یا کرنال پولیس کو بھی سمپر کر سکتا ہے اس سمیں لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ جو سچو صاحب ہیں وہ موقع پر ہیں ان سے جاننا چاہیں گے سر فورنسک ایکسپرٹس آ چکے ہیں کس طرح کا ہلیہ ہے کس طرح کے کپڑے ہیں تاکہ لوگوں تک جانکاری پہنچائے جا سکے تاکہ مہیلہ کی پہچان کی جا سکے کلیہ بلکل بڑی کافی پرانے کے ہونے گی وزے سے بلکل ختم ہو چکا ہے فیس سے کچھ بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جو انہوں نے ہاتھوں میں پیروں میں چھٹکیاں وغیرہ ڈال رکھی ہیں اور کپڑے ڈال رکھی ہیں ان کی مدد سے کوشش کی جائے گی اس کی پہچان کی جا سکے دیکھنے سے کم عمر کی لگتی ہے جساں سے کپڑے ہیں کالے والا ہیں تمبھا ہے تیس پیس سال آئیڈیا ہے تو لگتا ہے کہ سب جس طرح سے دھاڑیوں میں چھپایا ہوا ہے شب ہتیا کر کے یہاں پر گیرا گیا ہوگا کوئی حادثہ تو نہیں نیجر آ رہا ہے اب بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سب پوست مارٹم کرایا جائے گا پوست مارٹم کروایا جائے گا پہچان کی کوشش کی جائے گی پہلے اور پھر پوست مارٹم کروا گیا جو بھی آگے کروایا ہے وہ کی جائے گا بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پوست مارٹم کرایا جائے گا پوست مارٹم کرانے کے بعد تمام پہلو کو لے کر معاملے کی گینتہ سے چھانبین کی جائے گی شب کو قبضے میں لے لیا گیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیچر کے مادم سے اس کو کرنال کے سرکاری ہوسپیڈل سید پوست مارٹم ہاؤس میں لے کر جائے 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 پولیس کی ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں شب وہاں موقع پر پہنچ چکا ہے اور بوڈی کو قبضے میں لے کر پوست مارٹم کے لیے لے کر جائے جا رہا ہے یہ لائف تصویر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو فورنسک ایکسپرٹس ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوں اور کس طرح سے بوڈی کو قبضے میں لے کر ڈیڈ ہاؤس رکھوایا جائے گا بہتر گھنٹے تک اگر وہاں پر اس کی پہچان نہیں ہوتی ہے تو بہتر گھنٹے تک اس کی ڈیڈ بوڈی کو وہاں پر رکھوایا جائے گا ہماری آپ سب ہی سپھیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈی کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈی کو جرور شر کریں کرنال کے دلی چنڈگر نیشنل ہائیوے کی آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں اندازن عمر مہیلہ کی 30-35 سال ہو سکتی ہے اور مہیلہ کا جو شب ہے کرنال کے دلی چنڈگر نیشنل ہائیوے سے پرامد ہوا ہے پولیس نے شب کو کبزے میں لے کر پوستمارٹم ہاؤس میں بھیجوانے کی کاروائی شروع کرتی ہے پوستمارٹم ہاؤس جو ہے مہیلہ کے شب کو بھیجوائے جا رہا ہے ڈیڈ ہاؤس بھیجوائے جا رہا ہے شب وہاں میں جو ہے مہیلہ کی بوڈی کو رکھ لیا گیا ہے اور کس طرح سے آپ یہ لائف تصویریں کرنال کے دلی چنڈگر نیشنل ہائیوے کی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر جو تمام فورنسک ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے معاملے کی سبھی پہلوں کو لے کر معاملے کی گہنتہ سے چھانبین کی جا رہی ہے آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ آخر کر مہیلہ کے شب کو جھاڑیوں میں کس نے اور کیوں گیرا ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا آس پاس سے ثبوت جھٹائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جس کی لائف تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو فورنسک ایکسپرٹس ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں پولیس کی تمام ٹیمیں جو ہیں موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور مہیلہ کے شب کو کبجے میں لے کر کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج سرکاری ہسپیٹل کے ڈیڈ ہاؤس میں بھیجوایا جا رہا ہے اور اس سمیں آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو تمام پولیس کی ادھکاری ہیں بورڈی کو کبجے لینے کے بعد دوبارہ سے موقع معاینہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موقع کا جائے جائے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی اور انیس ساکھ سے جو ہے جھٹایا جا سکے کیونکہ جھاڑیوں سے یہ مہیلہ کا شب برامت ہوتا ہے جہاں کی آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے ڈلی چنڈگٹ نیشنل آئیوے پر ایک مہیلہ کا شب ملنے سے جو ہے سنسنی فیل جاتی ہے واقعی معاملہ بہت گمبیر ہو سکتا ہے کیونکہ جھاڑیوں میں جس طرح سے مہیلہ کے شب کو چھپایا گیا تھا اشنکہ جائر کی جا رہی ہے کہ مہیلہ کی ہتیا کر کے مہیلہ کے شب کو یہاں پر چھپایا گیا ہو نیلے سے رنگ کا یہاں پر مہیلہ نے جو سوٹ ڈالا ہوا تھا سلوار ڈالی ہوئی تھی اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پہلوں کو لے کر ماملے کی گہنتہ سے چھانبین کی جا رہی ہے آپ یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں جامنی نیلے سے رنگ کا سوٹ ڈالا ہوا تھا اسی رنگ کی سلوار ڈالی ہوئی تھی تمام پہلوں کو لے کر پولیس ماملے کی گہنتہ سے چھانبین کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے ویڈیو گرافی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جھاڑیوں میں جو پولیس کی ادھکاری ہیں ویڈیو گرافی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاکہ کسی طرح کا کوئی انے شاکسے اور ثبوت جو ہے جھٹائے جا سکے موقع سے معاینہ کیا جا سکے اور ہماری آپ سب ہی سے ہاتھ جڑ کر اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہیں اس ویڈیو کو پہنچی ہوئی ہے مہیلا کے شب کو کبزے میں لے لیا گیا اور اس شب مہان کے مادم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپیٹل میں بھیجوائے جا رہا ہے مہیلا کا شب جو ہے اس ڈیڈ ہاؤس میں بھیجوائے جا رہا ہے اس شب مہان میں رکھ لیا گیا ہے اور پولیس کی جو تمام ٹیمیں یہاں پر موقع پر پہنچے ہوئی تھی کس طرح سے جو ہے موقع مہینہ کرتی بھی نیجر آ رہی ہے ہماری آپ سب ہی سپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور سکر کیجئے آپ اس میں لائف تصویریں کرنال کے ڈلی چنڈگر نیشن ہائیوے سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پولیس کے عدیگاری یہاں پر موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ایسے چو موقع پر پہنچے ہوئے ہیں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساکسے جھٹائے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح کو کوئی ثبوت اگر یہاں سے ملتا ہے تو اس کو اکٹھا کیا جا سکے آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال کے ڈلی چنڈگر نیشن ہائیوے سے ایک مہیلہ کا شو ملنے سے سنسنی فیل جاتی ہے اور پولیس کی جو تمام ٹیمیں ہیں موقع پر پہنچی ہوئی ہے ثبوت جھٹائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے کہ آخرکار مہیلہ کی موت کے پیچھے کیا کچھ کارن ہو سکتے ہیں سبھی پہلوں کو لے کر ماملے کی گہنتہ سے چھانبین کی جا رہی ہے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو پولیس کی تمام ٹیمیں ہیں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں اور جھاڑیوں سے کچھ ثبوت جھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح کا کوئی ہتھیار برامت ہوتا ہے یا کچھ اور چیز برامت ہوتی ہے اس چیز کو ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ مہیلہ کی موت کے پیچھے کیا کچھ کارن رہے ہوں گے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اتنا جرور ہے کہ جس طرح سے مہیلہ کے شب کو جھاڑیوں میں چھپایا ہوا تھا ہتھیا کی اشنکہ جاہیر کی جا رہی ہے مہیلہ کی عمر تیس سے پینتے سال ہوتا کیا اور پولیس سبھی پہلو کو لے کر معاملے کی گہنتہ سے چھانبین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ لائیو تصویرے سمیں کرنال کے ڈلی چنڈگر نیشنل ہائیوے سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کس طرح سے جو فورنسک ایکسپرٹس ہیں ایف ایسل کے عدیقاری ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں تھانا صدر کی ٹیم موقع پر پہنچی ہوئے ہیں اور کس طرح سے سبھی طرح کے جو ساکسے ہیں وہ جھٹائے جا رہے ہیں جو سبھی طرح کے جو ثبوت ہے پولیس اس کو اپنے کبجے میں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے ڈیڈ بوڈی کو پولیس نے کبجے میں لے لیا ہے کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج سرکاری ہسپیٹل کے ڈیڈ ہاؤس میں اس کو بجوائے جائے گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ثبوت جھٹائے جا رہے ہیں کہ آخر کار مہیلہ کا جو شب ہے وہ کیسے اس جھاڑیوں میں جو ہے کس نے چھپویا کون اس مہیلہ کے شب کو یہاں پر گیر کر گیا کیا کچھ اس کے پیچھے کارن ہو سکتے ہیں سبھی پہلوں کو لے کر پولیس معاملے کی گھانتہ سے چانبین کرتیوی نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے جہاں پر مہیلہ کا جو شب پڑا تھا وہاں پر دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مہیلہ کی ہاتھیہ کر کے یہاں پر مہیلہ کے شب کو گیرہ گیا ہو لیکن پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے فورنسک ایکسپرٹس موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں بڑی خبر ہریانہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اسی جھاڑیوں سے مہیلہ کا شب برامد ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس میں فورنسک ایکسپرٹس موقع پر موجود ہے موقع موینہ کیا جا رہا ہے آس پاس جو ہے سبوت جھٹائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں کسی طرح کا کوئی ہاتھیار برامد ہوتا ہے یا کسی طرح کا کوئی ویپن برامد ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلپنا چاولہ سرکاری ہسپیٹل کے ڈیڈ ہاؤس میں بیجوائے جائے گا جس کی لائیو تصویر سمیاب کرنال ویکنگ نوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آپ سب ہی سے اپیل رہے گی جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شرکت کیجئے گا سر ڈیڈ بوڑی کو کمجھے میں لے لیا ہے پوسپارٹ ہم بیجوائے ہیں ہاں جی ڈیڈ ہوس بجوائے ہیں تو کوئی کچھ ملا کچھ اور ثبوت یا ویپن وغیرہ کچھ اگرہ وہ ابھی ہم کر رہے ہیں ابھی تو کچھ نہیں ملا باقی اچھے سے یہاں سارا سرکیا جائے گی سر کس کی بوڑی ہے آن ایڈنٹیفائی کسی محلہ کی ہے محلہ کی ہے تو ایج کیا ہے ایج کا انداز ہے کہ تیس سے پینتیس تیس سے پینتیس تو بوڑی کس حالت میں ہے بوڑی کم سے کم دس دن سے زیادہ پرانی ہے کچھ جکھم وغیرہ بھی ہیں بوڑی پر نہیں نہیں پرانی ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں دس سے بارہ دن پرانی ہے بوڑی ہو سکتی ہے اور کس طرح سے محلہ کے شب کو کبجے ملے لیا ہے اور کس طرح کرنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپیٹل کے ڈیڈ اس میں محلہ کے شب کو بجوائے جا رہا ہے تمام فورنسک ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئی تھی اور یہاں سے روانہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کس طرح سے سمیاد دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے محلہ کے شب کو کبجے ملے لیا گیا ہے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں بجوائے جا رہا ہے اور کس طرح سے جو تمام پولیس کی ٹیمیں ہیں وہ یہاں سے روانہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کرنال کے دلی چنڈگر نیشنل ہائیوے پر یہ محلہ کا شب برامد ہوتا ہے شب ملنے سے سنچنی پھیل جاتی ہے کہ آخر کار جھاڑیوں میں کس نے اس محلہ کے شب کو گیرا ہوگا کیسے محلہ کی موت ہوئی ہوئی گی شروعاتی طور پر جو اشنکہ جائر کی جا رہی ہے وہ اشنکہ یہی جائر کی جا رہی ہے کہ محلہ کی جو ہے کسی نے ہتھیا کی ہوگی تو بہرال پولیس سبھی پہلوں کو لے کر ماملے کی گہنٹا سے چھاند بین کرتی ہوئی نیجر آ رہی ہے یہ لائیو تصویر سمیاب کارنال کے ڈلی چنڈیگٹ نیشنل ہائیوے سے آپ دیکھ رہے تھے ہماری آپ سبھی شفیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ ضرور شیئر کریں کامل مدہ کارنال ویکنگ نیوز کرنا